ساری کی ساری پوری فرماتا جائے گا پانچ میں نے آپ کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ اب چوتہ کونسا تھا استغفراللہ باتوبو علیک اور پانچ واللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانچ اذکار ہم نے سو سو مرتبہ دن میں ضرور کرنے ہیں کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ پہلا کام ساری زندگی نہیں ہو سکتا تو دو ہزار اکیس میں ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ اللہ سے عہد ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا دوسرا کام نمازوں کی پابندی کرنی ہے پانچ نمازیں ضرور پڑھنی ہے سنتیں تحجدیں نوافل اس کے بعد آئیں پانچ نمازوں کے ہم نے ضرور اس کی اہمیت کو جان پہ اس کے ہمیشکی کرنی ہے انشاءاللہ تیسری چیز والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے چوتھی صلح رحمی کرنی ہے رشداریوں کو توڑنا نہیں بلکہ ہم نے انشاءاللہ جوڑنا ہے پانچمی چیز کہ اللہ سے دعا کرنی ہے اور غیبت اور چگلی سے بچنا ہے یہ ایسے نیکیوں کو کھاتا ہے آپ جقین بھی نہیں کر سکتے غیبت اور چگلی سے بچنا ہے چھتا کام کہ اللہ کا ذکر اذکار کسرت کے ساتھ کرنا ہے قرآن پاک کا ڈیلی کا کوئی آدھا یا ایک رکوع پڑھنا ہے اور یہ پانچ وظیفے ہم نے نہیں چھوڑنا ہے انشاءاللہ اللہ ہمیں ان سب پہ ہمیشہ کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائیہ الحمدللہ رب العالمین